موسیقی گروہ رکھ ساتھ سنگا جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح جبو تا ایکو ناما آور نرافل کاما جیسے بار دے سارے کم دھندے اس دا مول منورت ہے دھن کمانا چاہے کچھ بھی کرے کچھ کوئی دکان پہ بیٹھ دائے کوئی فیکٹری چلند ہے کوئی نوکری کردہ ہے کوئی ہور سیکڑے تراندھے بیجنس کردہ ہے پر سارے ہیں دا پریوجن اکو یہ دھن کمانا جتنے بھی دھارم کرم نے پوجا پاٹ سیل سنجم دان پن تیر تھا دارٹن انہ سارے کرمان دھا پریوجن اکو یہ نام جپنا نام سنگرہ کرنا منک باہر دے سارے دھندے کرے لیکن اس نے دھندی پراپتی نہ ہوئے کہندہ مینت آ جائیں گے منک سارے دھارم کرم کرے نام نہ جپے تو انجھ کہو ساہر گرنانک دیو جی کے لئے سب کچھ آ جائیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ نصفل سمجھ لو فضول سمجھ لو میں پھر ارز کراں باہر دے سارے دھندے بے مینی ہو جانگے اگر دھن نہیں ملے سارے دھارم کرم بے مینی ہو جانگے اگر نام نہیں جپے جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دھندہ پھل دائک ہو گئے دھن مل گئے سارے دھارم کرم پھل دائک ہو گئے نام جپن لگ گئے گردوارے آرے ہیں پاٹھ کر رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں پن کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں نام نہیں جپ رہا انہیں سارے سادھن تے جھٹا لینے پر جس لئے سادھن جھٹائے نے ہوتے کر دائیں پہ جپو تا ایکو نامہ دوسرا نکتہ دھن کمان لی سما خرچ کرنا پہے گا دھن کمان لی شریرک میند بھی چاہی دی دھن کمان لی اکل بھی چاہی دی دھرم کمان واسطے بھی سما چاہی دی اکل بھی چاہی دی شریرک بل بھی چاہی دی بیمار بند ہے کمزور بند ہے کس طرح نام جپے گا بیمار بند ہے کمزور بند ہے کمیں دھن کمائے گا دھن بار کماند ہے اندر دیاں سوگ چنتامان انہیں مٹا سکتا دھرم اندر کماند ہے اس سواستے کہنے نے نام بھی ایک دولت ہے بھائی صاحب بھائی نند لالدہ فرمان دولت جعوید باشد بندگی بندگی کن بندگی کن بندگی ہمیشہ دی دولت جو لوگ پر لوگ در سخ دے سک دی ہے بندگی ہے گھر بزرگی بائدت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی جب پربودانا گھر بزرگی بائدت گن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی دولت سرمائے ایمان بود ایمان دی دولت ایسی دولت ہے دھرم دا دھن ایسا دھن ہے دولت سرمائے ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود پرماتما دی یاد پربودانا بوداناں ہر بکھاری نو بادشاہاں دا بادشاہ بنا دن دے جسنو بکشے صرف سالا نانک پادشاہی پادشاہ سنسار دے جڑے بادشاہ نے انا دا بادشاہ بنا دن دے انا دا مالک بنا دن دے اتنی اچھی اوستر دولت سرمائے ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود تمہیں پھر دو راوہاں دھن کمال لی سما چاہی دا وقت چاہی دا دھرم کمال لی بھی وقت چاہی دا سما چاہی دا دھن کمال لی اکل چاہی دیے دھرم بھی بیوکوف بندے موڑ بندے نہیں کما سکتے کچھ سوج سمجھ چاہی دیے اس سوج سمجھ سنگر دیچ مل دیے گرو دوارے ہوئے سوجی پاس اس سمجھ اتھو مل دیے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بودھ بیویکہ اے پربو تھک ہار کے اے گرو میں تیری شرن آیا تُو میں نو اکل دے جڑی رب نو سمجھ سکتی ہے تُو میں نو اہردہ دے جڑا پربو نو جب سکتے ہے یہ مانگ ہے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بودھ بیویکہ میں پھر دو راما دھن کمان لے شریرک بل چاہی دے طاقت چاہی دیے شریر دیچ دھرم کمان لے بھی چاہی دیے کمزور بندہ لاغر بندہ بیمار بندہ کمیں امردوے لے اٹھے گا کمیں نام جب دے گا کس طرح گرو دوارے آئے گا شریرک طور تے نربل منک نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم اکل دے تل تے موڑ بندہ نہ ڈانگ نال دھن کم آسکدہ نہ دھرم آل سی منک جو سمائی نہیں کردہ نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم دھن سمہ مانگدہ دھرم بھی سمہ مانگدہ دھن اکل مانگدہ نام بھی دھرم بھی اکل مانگدہ شریرک شکتی چاہی دیے دھن کمانو آستے شریرک بل چاہی دے دھارمک سادنہ کرنے واسطے منک دھن کم آن لئی سمہ کڑ لیندہ دھرم لئی نہیں دھن کم آن دیچ پوری اکل ورت لیندہ دھرم دیچ نہیں کدھی کدھائیں کو ورت دینے نہ تھی ساری دنیا دھمیں بھرمن کر کے دیکھے آل پینتالی سال ہو گئے نے میں نوں ایک اتھا کر دیا تھوڑے جیاں بندے نے جو اکل نوں ورت دینے نام کمان دیچ نام جپن دیچ جگت دیچ بہت تھوڑے جیاں بندے نے جو نام جپن لی سمہ کڑ دینا پرانا زمانہ تد ریلا موٹنا گڑیاں نیسن ہوائی جاز نیسن زمین دا سفر منوک پیرانا چل کے تے کردہ سی دس پندرہ میل دی وات بھی ہوئے تی سارا دن لگ جاندہ سی چل دیاں چل دیاں دھرم دا مارک بھی بڑا سست چی تیر تھاندہ رٹن ورت رکھو تین تیس کروڑ دیو تین دی پوجا تران تران دے کرم ساگنا اٹھارت تیر تھاندہ بھرمن تران تران دے ہون یگ پوجا پاٹ بڑی لمبی کریاس سست دھنگ سی ہو لے ہو لے جمیں انا دنے زمین دا رستہ آہستہ آہستہ تے ہوندہ سی دھرم دا مارک دے بھی لوکی آہستہ آہستہ چل دیسن پر چل دیسن بہتاہت دے چل دیسن یگ دے بدل دیاں یگ بدل دا ہے منوک دی سوچنی دی مطابق وچاران دے مطابق اکل دے مطابق آفدی گیاتلی عرص کران گرنانک دیو جی مہاراج کے اندھنے کس طرح ناپو گے تولو گے یگ بدل گے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تب ترہے سورج تے ہوئیے جڑا ساتھ جگدے سے چندرما بھی ہوئی ہے زمین بھی ہوئی ہے گرین چھتر تارے سیارے بھی ہوئی نہیں وگدی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے گرنانک کے اندھن ساگر سمندر بھی ہوئی ہے جو ہزاران سال پہلے سی ہوئی ہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تب ترہے اوہی دنیر اوہی سورج تبدہ پہ ہے جو ہزاران سال پہلے سے اوہی چندرما ہے اپنیاں کرنا دن آئیں چانڈنی بند رہے ہیں جو ہزاران سال پہلے سے اوہی گرین چھتر تارے سیارے نے اوہی زمین ہے اوہی ساگر ہے رامکلی ملہ پہلے ہے رامکلی راگ دچ میرے پاتشاہ کے نیرے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تب ترہے سا دھرتی سا پمن جھلا رے جگجی کھیلے تھام کیسے یہ وہی دھرتی ہے جو ہزاران سال پہلے سے جو ست جگدے سے سا پمن جھلا رے جھول دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے ہوا بھی ہوئی ہے کچھ نمی نہیں ہے جو ست جگدے پمن وگدی سی اوہی ہے جو ست جگدے سے دھرتی سی اوہی ہے جو ست جگدے سے سورج چند تارے سن اوہی نے مہاراج کہیں دنے پھر کس طرح کہیں دے ہو یوگ بدل گئے کی بدلے ہیں سا دھرتی سا پمن جھلا رے جگجی کھیلے تھام کیسے انہاں دنان دچ بھی جیو پنج تتان دے سان آج بھی پنج تتان دے کوئی ایک تات گھاٹ نہیں گیا ایک تات وعد نہیں گیا کوئی منک چھیں تتان دا نہیں ہو گیا کوئی بندہ چار تتان دا نہیں ہو گیا پھر کی بدلے ہیں کسی کہنے یا یوگ بدل گئے ہیں یوگ سورج چند تارے زمین آسمان کر کے نہیں بدل دا تے یوگ پشوان دی دنیا چھوی نہیں بدل دا ہزاران سال پہلے جتھے پشو سن آج بھی اتھے ہیں یہ ہزاران سال پہلے شیر شکار کر کے کچھا ماس کھاندہ سی آج بھی اسے ترین گا ہزاران سال پہلے چنچڑیاں پنچی گھونسلے بنا کے درختان دچریندیاں سن آج بھی اس ترین گا ہزاران سال تو کیڑے مکوڑے پشو پکشی انہاں دی طرز زندگی کوئی فرق نہیں پی کچھ بھی نہیں فرق پھر اس ہی کی دیکھ رہے ہیں کہ یوگ بدل گیا ہے نہ پشو بدلے نہ پکشی بدلے نہ سورج بدلے نہ چندرمہ بدلے نہ تارے بدلے نہ دھرتی بدلے نہ ہوا بدلے نہ ساگر بدلے پھر بدلے ہاں کیے پھر اس ہی کہنے یوگ بدل گیا ہے دھنگر نانک دیو جی مہارا جی کہنے جد منوکھ دے ویچار بدل جاندے سوچنی بدل جاندی ہے سمجھ بدل جاندی ہے طرز زندگی بدل جاندی ہے یوگ بدل جاندے یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پشوان دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پنچھیاں دی دنیا چھ نہیں کیڑے مکوڑیاں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے سورج چند تارے ہیں دی دنیا چھ نہیں منوکھ دی دنیا چھ ویچار دے بدل دے ہاں دنیا بدل جاندی ہے میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا سویرے ایک منوکھ ہندو سی شامنو کرسچن ہو گیا کہیں دے میں عیسائی ہو گیا تو کی بدل گیا نک بدل گیا اکھاں بدل گیا ہتمو مطح بدل گیا کی بدل گیا خون بدل گیا ہڈیاں بدل گئی ہیں کچھ بھی نہیں بدل گیا صرف ویچار بدل گیا سمجھ بدل گیا سوچنی بدل گیا سویرے ہندو سی شامنو کرسچن ہے مذہب ایک ویچار دانا ہے دھرم ایک ویچار دانا ہے منوکھ دے ویچار دے بدل دے ہاں باہر دا سارا سنسار بدل جاند ہے بدل دے منوکھ دی دنیا ہے اُنہا دینا چھ منوکھ زمین تے چلدہ سی پیدل سہجے سہجے انہیں پشوانو ورطیا اسواری واسطے گوڑے آنو اٹھا آنو بیل آنو شیو جی بیلتے اسواری کر دے سنو حیرانگی کرشن رات دے چھ بیٹھ دے سن جنو پن گوڑے لگ دے سنو کوئی ریلہ موٹرہ گڑیاں نہیں سنو پھر منوکھ نے پشوانو واہن اسواری واسطے برتے پھر سہجے سہجے وکاس ہویا سیکل آئی موٹر کار آئی ریل گڑیاں آئیا پھر آواز تو بھی تکھے ہوائی جہاز آئے یہ پہرانو زیادہ شکتی مل گئی گتی مل گئی اسی طریقے نال منوکھ پہاڑان دیاں غاران چریندہ سی یا درختان دے تھلے زندگی بسر کردہ سی سہجے سہجے سردی گرمی برسات تو بچن لے اس نے جھگی بڑھائی کانے آ دی پتے آ دی پھر سہجے سہجے مٹی دی پھر مٹی نو پکان لگ پہ آگ ایجاد ہو گئی پھر پختہ مکان بنان لگ پہ آج سیکڑے منزلہ فلک بوس امارتان دا منوکھ مالک ہے پر رہن دا تے پہلے پہاڑان دیاں غاران چسی لڑاہی چگڑا ہو جائے منوکھ کو لہتھیار کی ہوندہ سی ناخن یا دند وقت تو وقت آپس دچ کے درے لڑاہی بیانک ہو جائے تے ناخنہ نال اگلے نو چیر دینا یا دندیاں نال کٹ کھانا پھر سیجے سیجے ہاتھ دے چھ لاتھی آئی پھر لاتھی نال لوہے دی نوک جوڑی برچہ بن گئی برچے دی مار دور تک نہیں سی پھر تیر کمان آگئی دور تک وار کر دی سی بندوق آئی تو پھر آئی پھر ٹینک آئے آج تے منوکھ بھائیڈرو جم بم تو بھی اگے چلا گیا چلیا ناخنہ دوسی دندہ دوسی اشاریاں نال گل کردہ سی اور منوکھ دی مول بھاشا سی ہاسا تے رون جنم تو لے کے آیا سی ساری دنیاں دا سانج ہے اگر کوئی حسرے ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے ہندی دیچ حسرے ہے سنسکریت دیچ حسرے ہے یا پنجابی دیچ حسدہ پہ ہے انگلیش دیچ حسدہ پہ ہے یا گجراتی مرٹھی دیچ حسدہ پہ ہے حسرے ہے جد کوئی رو رہا ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے چائنیز دیچ رو رہے ہیں کہ بنگلا دیچ رو رہے ہیں یا پنجابی دیچ رو رہے ہیں ہندی یا سندھی دیچ رو رہے ہیں اس طرح نہیں کہندے رو رہے ہیں رونہ ساری دنیاں دا سانج ہے ہاسا ساری دنیاں دا سانج ہے جماندرو بچہ ہاسا تے رونہ ہی لے کے پھر سہجے سہجے اندرونی جذباتانو پرگڑ کرن لئی اکشران دا جنم ہویا پھر اسنو بولنا آیا ہے آج ہزاران بھاشاوان دا جنم داتا ہے منک سمجھے ہویا سنے ہویا کافی لمبے سمیں تک روے تی میں بھولنا جاوا لیکھنی دا جنم ہویا لپیاں دا جنم ہویا الفہ بیڑ دا جنم ہویا کاغذ نہیں سی منکھ نے پتران تے لکھیا بھوج پتران تے لکھیا بھارت دیچ اترا کھن دیچ ہمالیہ پرودیچ ایک ایسے بوٹے ہوں دے نے جنہاں دے پتے ایک ایک فوٹ ڈیر ڈیر فوٹ لمبے ہوں دے نے انو بھوج برکش کہن دے نے انہاں پترانو بھوج پتر کہن دے نے عجیبی ہے گے نے منکھ نے بھوج پتران تو کاغذان دا کم لے اس تے لکھنا شروع کی تھا پرانے بیشتر دھرم گرنت بھوج پتران دے اتے لکھے آئے اور حیرانگی دی گل کاغذ نالوں بھوج پتر دی عمر زیادہ ہے دو دو ہزار سال دے بھوج پتر پہنے لکھنو میوزم دیچ دلی میوزم دیچ سانسکت اللی پی دے چھ لکھی ہویاں دھارمک وچاراں رشی منیاں دے بول ہمالیا پرباد دے سردی دے دنا جڑے جا پیشور تا پیشور رہ جاندن تھلے نہیں آؤں دے اوئی نا پترانو سردیاں دے دنا جلان لگ پیسن سکھ جاندے نے نوال دے نچ آگدہ کا ملین دے سن ایو پی گورنمنٹ نے ہون کانون بنایا ہے جیڑا اینا پترانو توڑے گا جلائے گا چھ مینے دی سزا کیوں یہ نسل ختم ہو رہی سی یہ پتے ختم ہو رہی سا انہوں کٹن دی جلان دی ہون ملائی کیتی ہے منوک نے بھوج پتران دے لکھیا ہے آج ہزاران تران دے کاغزان دا منوک جنم داتا ہے ودیہ تو ودیہ کاغز زندگی دے ہر شعبے دیس منوک کسے حد تک بیرونی طور تھے وکست ہویا ہے بڑا بھاری اس نے وکاس کیتا ہے آدھی منوک جنگلی منوک جنو وانر کہیں دے نے ون نر جنگل دیچ رہن والا ننگا رہن دا سی گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے وسماد نانگیں فیرے جنت نگن تھا دا بود منوک نو ہویا پشوان نو نہیں ہویا سہیو کہیں دن میں حیران بھاریک نگاہاں گروہ نانک دیا ہر چیز نو بڑی باریکی نال لین دیا نگن تھا دے بود نے ہی منوک نو منوک بنایا ہے پشوان دچ یہ نگن تھا بود نہیں ہے پہ یسی ننگیں ہاں ایسا گیان نہیں ہے وسماد نانگیں فیرے جنت جیسے منوک نو نگن تھا دا بود ہویا اس دن منوک پشوان تو بک ہو گیا یہ دن در منوک تا دا جنم ہویا کلے دے پتیاں نال بوڑ دیاں چھالانا درختان دے پتیاں نال کاس پوسنال اس نے اپنا تن ڈکیا ہے پھر سہجے سہجے کپ آسنوں قط کے سوت بنا کے ہتھنال کپڑا بنانا سکھے پھر کپڑے آئے آج ہزاران تران دے کپڑے آن دا منوک جنم داتا ہے منوک دی ترزے زندگی رہن سین ویچار دے نال یوگ بدل دے نا اور کچھ بھی نہیں بدل دا نہ زمین بدل دیے نہ آسمان بدل دے نہ سورج چند تارے بدل دے نا نہ پمن بدل دیے نہ ساگر بدل دے بس منوک دا رہن سین بدل جان دے منوک دے ویچار بدل جان دے نے منوک دی سوچنی بدل جان دیے یوگ بدل جان دے گرنانک دیو جی مہاراج ایک کہہ رہے ہیں تھوڑا جیہاں اور بھی دیان دے دینا دھرم گرن تنچ کچھ ایسا لکھے ہے ایک ایک یوگ دی عمر لکھ سال ڈیڑھ لکھ سال پنجاہ ہزار سال اسی ہزار سال میری خل گنتی دا جڑا کوئی ڈھنگ سی کجھ ہور سی جیسے ساڑے ترے من دیوڑی چلے پانی ان ساڑے تن من بابا فرید کرین منوک دی دے ہی ملتان دا اس وقت دا من اٹھائی سیر دا ہون دا سی اسے ساونا لے گنتی دے آنکڑے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں تولن دے پیمانے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں دیکھ دیں دیکھ دیں کئی دفعہ تولن دے پیمانے بدل گئے بھارت دے سیر چل دے سن تولے چل دے سن چھٹاکاں چل دیا سن ختم ہو گئے ہیں بیشتر دنیا جھ ختم ہو گئے ہیں کو چل دے سن پھر میل آئے کلومیٹر آگئے ناپن دے پیمانے بدلے ساڑے ترے من دے وری چلے پانی ان میرے دیکھے گنتی دے آدھار دے مطابق ایک یوگدی عمر پنچ ہزار سال تو زیادہ نے بہت سارے ویچار کانال میری گوشتی ہوگی ہے سمندچ خاص کر کے سناتن مت دے ویدوانانر میں دیکھو شری رام تریتا دے چھوئے تی رام تو وعد آئے شری کرشن جی اتحاسکار کہنے ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے کرشن جی تی ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام پچھکار انترال تے صرف دو ہزار سال دے ایک تریتے چھویا ایک دروپے چھویا لکھان سال یوگاندی عمرے کس طرح من لے گئے شری رام تی سری کرشن دے جنم دیچ انترال ہے جیون دیچ انترال ہے صرف دو ہزار سال ساڑے پانچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے سری کرشن راج پریشت دے نال دوپردہ انت من دے نے راج جنمیجے دے رہے ہیں دوپردہ انت ہو گیا کل جگ شروع ہو گیا اس سے ساب نال کیونکہ راج جنمیجہ اندازن کوئی ڈائی پونے تین ہزار سال پہلے ہوئے ہیں پانڈوان دا پڑ پوترہ سی تی جی او دے نال کل جگ شروع ہو گیا ہے تی دوپردی عمر بھی پنچ ہزار سال تو زیادہ نہیں منی جا سکتی کل جگ دی تیستوں بھی تھوڑی سمجھ لے ہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دے ویچار آنا رہن سین بدل گیا ہے کھان پان بدل گیا ہے ویچار بدل گیا ہے سوچنی بدل گئی ہے لوکی کہنے سما ہو رہا گیا ہے وقت ہو رہا گیا ہے یوگ بدل گیا ہے جیڑی گل منوکھ سدھی نہ نہ سمجھے او دے نال پھر متحاس جوڑنا پہنے دے بناوٹی گل نہ کر کے سمجھنا تے سمجھانا پہنے دے اس یوگدہ نام کل جگ کیوں پہ آ یہ ویچار تے کسی وقت لمبی چوڑی میں پھر تھوڑے سامنے رکھاں کا کہ دے دوبارہ سمجھوگ بنے آتے مہارا جی کہنے جے کو ست کہے سوچی جے تب گھر تب نہ ہوئی جے کو نام لے بدنامی کل کے لکھنے اس نوں کل جگے سواستے کہنے دے نے جے کو تب کرے ست کرے سو چھی جے ست وادی ست تے قائم نہیں رہ سکے گا سچائی تے قائم نہیں رہ سکے گا چھجے گا دو دن سچ بول لے گا سویرے سچ بول لے گا شامی چھوٹ بول لے گا سچ تے قائم نہیں رہ سکے گا جے کو ست کرے سو چھی جے تاپ گھر تاپ نہ ہوئی منوں کو دھنک مان واسطے سما کرے گا دھرم واسطے نہیں تاپ واسطے نہیں یہ دے کل کوئی سما نہیں ہے پدارت واسطے سما ہے پرماتمہ لئی نہیں پروار واسطے سما ہے کرتار واسطے نہیں دھن واسطے سما ہے دھرم واسطے نہیں تاپ گھر تاپ نہ ہوئی جے کو نام لہے بدنا میں کل کے لکھنے جیڑا نام جپن لگ پا بھی تے نام جپن والا پولا ہو جاند ہے بولے تو مراد اندروں باروں ایک ہو جاند ہے سنت بولے ہوں دے نے تے بولے تو مراد جنے پنجاب دیچ ارث کر دے نے او نہیں او تھے تے مورک نو بولا کہنے پہ یہ بولا ہے نا سمجھے سمجھ نہیں ہے بولا شبد بنے ہے بھاونا دو بھروسے تو انہوں پرماتمہ تے بھروسہ ہے انہوں پرماتمہ نال پیار ہے بھاوکت ہے شردہ ہے بھاونا بھروسے دوہاں دے سنگمتوں دوہاں دے جوڑ تو جڑی عوستہ بن دیئے انہوں کہنے پولا جیدے اندر ایک بولا پن نا ہوئے انہوں کہنے چلاک چلاک بن دا کسی دے بھروسہ نہیں کر دا بولا کر لیں دا ہے بھگت کبیر کہنے نے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگر آیا چترائی نہ چتر بھوج پائیے ری جن منم آدھو سے اولائیے چترائیاں نال پرماتمہ نہیں ملدا بولے بھائے نال ملدا چلاکیاں نال نہیں ملدا تو کسنوں آکھ ہوگے چلاک جو باروں کچھ اور ہے اندروں کچھ اور ہے انہوں کہنے چلاک بولا کسنوں کہوگے اندروں باروں ایک ہے اندروں باروں ایک ہے چلاک جن منہور مکہور سے کانڈے کچیا بابا فرید زبان پہ کچھ اور ہے دل لیچ کچھ اور ہے چلاک ہے دوسرا نکتہ سننا چلاک بندہ تھگتے سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ کمکہ چلاک ہے کسی تے بروسہ دے کردہ ہی نہیں تھگائے گا کس طرح چلاک منک تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ بولے اکثر تھگا جاند نے سواسی پنجاب مور کہہ دیں دے لے نہیں کیونکہ بولا منک بروسہ کردہ ہے بروسہ کردہ ہے شیخ سعیدی نے ایک لمبی چوڑی کہانی لکھی ہے وہ ایک فریادی نے منصف دی کچہری جو فریاد کی تھی وہ فلانے منکتے میں بھروسہ کیتا ہے انہیں منو اٹھاگ لے ایک آگر تاوکشنی انہیں منو اٹھاگ لے منصف نے اسنو تنب کیتا ہے بولا ہے پھر جد اس بندے نے تیرے تھی بھروسہ کیتا ہے تھی تم پھر اسنو اٹھاگ لے اور موسیق کنے وہ ٹھاگ کہند ہے منصف تینوں بھی اتنی سمجھ نہیں یہ میرے تے بھروسہ نہ کردہ تو میں ٹھاگ دہ کس طرح میں ٹھاگ نہیں سکتا ہے امیدے گل پکڑ دے چاہیے میری تے یقین نہ کردہ میری تے بھروسہ نہ کردہ میں ٹھاگ دہ کس طرح میں ٹھاگ نہیں سکتا سی بھروسہ کر کے منک ٹھاگاندہ ہے بھروسہ جو کردہ ہے کردہ ایہ ہے ربی گناہ دچہ ایک گناہ ہے آج بندیاں تے بھروسہ نہیں کل پرماتما تے بھی بھروسہ نہیں آج پروار تے بھروسہ نہیں کل نرنکار تے بھی بھروسہ نہیں آج بھیرا تے بھروسہ نہیں کل گروہ تے بھی بھروسہ نہیں بھروسہ ایک بہت وڈا گناہ ہے میں پھر دو راما بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ چلاک بندہ تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ ہزار دفعہ تھگا جانا بہتر ہے بنسبت ایک دفعہ کسی نو تھگن دے ہزار دفعہ تھگا کے اتنا منکدہ نقصان نہیں ہوندہ ادیات مک جڑا ایک دفعہ تھگ کے ہو جاندہ ہے منک پچھڑ جاندہ ہے چطرائی نہ چطر بھوجپا یہ چلاک چلاک کس نو آکھ ہو گئے باروں کو چھوڑ دکھائی دے رہے ہیں اندروں کو چھوڑ دھن گرو گووین سنگھ جی مہاراج اور ان زیبنو کہنے میں تینو منکھ نہیں مندہ انسان نہیں مندہ کیوں ہمو مرد بایت شوت سخن ور نشک میں دگر دردہانے دگر تیری زبان تے کچھوڑ ہے تیری دل دچ کچھوڑ ہے میں تینو منکھ نہیں مندہ تو کہنے دا کچھوڑ ہے ہے کچھوڑ تو کردہ کچھوڑ ہے سوچدہ کچھوڑ ہے اس واسطے دھن گرو گووین سنگھ جی مہاراج کہنے میں اگر صد قرآن با خوری قسم تو سو قسمانوی قرآن دیاں کھانے ہیں کیونکہ قرآن دی قسم چکی سر بھی بیٹھ کے صلاح صفائی کر لینے ہیں انند پر صاحب دچ سکھانے کیا مہاراج فوج دے سپاہ سلار نے قسم چکی ہے بھروسہ کر لو لیکن واقعی اس بھروسچ کی ہویا حملہ آور ہو گئے انہوں نے حملہ کر دیتا صدگر سکھانو کیندے رہے بھی ایک قسم جو اٹھی ہے زفر نامے دے بولنے سری مکواک پادشاہی دسمی اگر صد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نا یک ذر ردم تو ایک نہیں سو قسمان قرآن دیاں کھانے میں نہیں بھروسہ کر سکدا تو چلاک منک ہے پولا نہیں ہے چلاک ہے ہموں مرد بائد شود سکھنا ورن شکمیں دگر در دہانے دگر جس دی زبان کچھ ہو رہے دل کچھ ہو رہے چلاک ہے پولا منک زبان تے دل ایک ہے ایران دے چھوئے صوفی فقیر حافظ ایک کہنے دے ہزار جان فدائے آنک زبانش دلش یکیست ہزاران جنگڑیاں اس منک تو فدہ کی تیاں جا سکدیاں قربان کی تیاں جا سکدیاں جیدی زبان تے دل ایک ہے بولا ہے وہ اتنا مہان ہے بولے منک نو بھگوان ملدہ چلاک نو نہیں ملدہ چلاک منک سنسار دیش ترکی کر سکدائے نرنکار دی دنیا جنگ پچھڑ جائے گا پچھڑ جائے گا چتر آئی نہ چتر بھوج پائیے یہ صدی بڑی چلاک صدی ہے جڑی پڑھائی لکھائیے دیش دھرم تے ہے نہیں دنیا بھی پڑھائی لکھائیے تو دنیا دی چاتر تا چلاکی اس دن در بہت آگی ہے اس نالا ہنکار لوب واشنا ود گئے اس سواستے بھیان کر دھانگ دے جڑے چل کپٹنے یہ پہلے نہیں ہوں دے سا ہزار جان فیدائے آنک زبانش دلش یکیست یگ بدل دینے منقضی طرز زندگی دین اور منقضی ویچار بدل دینے یگ بدل جاندے ادھا لمبا چھوڑا خلاصہ گرگرن صاحب اچھ موجود ہے پر اس وقت میرا اپرکنل نہیں اسلام کل جو کیوں کہنے دینے ہیں جے کو تپ ست کرے سو چھی جے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدلامی کل کے لکھنے ہی نام جپن والا پولا ہو جائے گا تھی لوکیکن کے مورک ہے اینا نام جپ دا ہے الورد سالانہ ایک سماگ ہوں دا ہے گروہ دی کرپا نال کوئی تیچہ لیس سال تو ایک مہارج تو چار مہارج تک ایک ٹیلی فون اپریٹر ہے نوجوان ہر سال پہنچ دا ہے ہونتے وجدی تب دلی دلی ہو گئے وہ اٹھے پیر بندگی کر دا ہے نام جپ دا ہے آج کل دلی چھے پہلے منصور سی مد بھارت کدی کدی الوران دا سی کدی کدی دروار صاحب کتھا سننا اکثر مینج پندرہ دن غیر آزر رہن دا سی آفیس نہیں پہنچ دا سی گورمنٹ ڈیوٹی دس پندرہ ہزارت انخواہ مل دی انہوں لیکن کوئی افسر انہوں ڈانٹن نورازی نہیں سی ڈر دے سن سارے اسنو واہگرو کر کے بلان دے ہر وقت بیرہ گی ہردہ ربی رنگڑ مند سور جد میں گیا او دے بیراہ تے او دے ماں اے ہی آخے ایک بے وکو ساڑے گھر پیدا ہو گیا پاگل اے نو تھوڑا سمجھاؤ آخری جدی ویا شادی کرنی ہے کوئی لڑکینو دینو تیار نہیں بیتی پاگل ہے مورک آپ دی گیادل ہی ارز کرن میں دی مانو آکے تو چنتہ نہ کر جس نے اسنو بنایا ہے کوئی سنجوگ بھی بنا دے گا خاک سنجوگ بنایا ہے گا لکین دین ہے پاگل ہے میں حیران ہوئے ایسی افسر مسلمان سی تھے ٹیلی فون ایکسچینج دے چھ وہ سنمان کردہ سی نہیں آیا تاں بھی کوئی گھر دی وہ دی غیر آزری بھی نہیں لگ دی سی انہوں تنخواہ بھی پوری مل جان دی سی یہ میں ہندیاں گل نہ کر رہے ہیں پرانیاں نہیں ایک دن بی بی جگہیر کورجڑی شرومنی کمیٹی دے پیچھے پریزینٹ رہے وہ ناں دے دیور میرے کو لائیا وہ دیکھ بچی سی دلی ماتا جائک اور سکول دیچ پنجابی بنان دی تس سارے ٹیچر آلے دوالے دے لوگ بچے تک کہنے دن موڑے پاگل ہے وہ بھی اس طرح دی بھجن دے چلین مینو کھین لگی گینے جی تسی بھرمن کر دے رہے ہیں دے بچی ساڑی ایک پاگل ہے کدھرے کوئی ہے دس پہ مینک چنگے تسی ملے مینو ایک پاگل دیسے ہیں مینک ہے ایک پاگل دوہاں دا اندکار ہے جویا بی بی جگیر کوروی شامل ہوئے انہاں دے دیر دی لڑکی سارا دن بجن کر دیے ربی رس دے چلین اجڑا بھولا پن ہوں دے نا اندروں باروں ایک کو جانا باروں اینج بندے نو لگ دے جو میں پاگل ہوئے پاگل ہے دور کیوں جاؤ آخر بیدیاں نے کہہ دیتا سی یہ گرنانک سدائی ہے کہہ دیتا سی یہ بھوتنا بیتالا ہے میں کل بھی عرص کیتی سی سارا بنارس کہیں دا سی ایک کبیر پاگل ہے لوگ کہیں کبیر باورانا پاگل ہے لیکن ہوں بنارس دے واسیاں مکون دا سی ایک کوئی بندہ ہے جڑا سارے بنارس دے سیاں ہیں باقی دے سب پاگلان دا ایک آٹھ ہے ایک کوتے منوکھے سی آنا بھولا دھنگر نانک دیو جی مہاراج کیاں گے جے کو نام لے بدنامی اگر کوئی آج دے دور دی چستنا گا نام جبکہ بھولا ہو جائے گا بڑی بدنامی ہوئے گی لوگ کی پاگل کہنگے لوگ کی کہنگے مو رکھے لوگ کی کہنگے مکھٹو ایسن کا کھنی آن دا اور کون دسے تسی پدارت کھٹ دےو پرماتمہ نو کھٹ لیں دے جس نے سب کچھ بنایا ہاں نیردھن جو ایو دھان پایو مرتے پھوٹ گمانے کبیر کہنگر میں نیردھن نے او پرابت کر لیا جو ساری کائنات نو بڑانو والا ہے او میں نو ملے او دے ملنیاں جو انند بنے ہیں رس بنے ہیں بیان تو پرے تو خیر دھان کمان لئی سما ہے دھرم کمان لئی نہیں دھان کمان لئی منو کا اکل ورت دے دھرم کمان لئی نہیں کچھ تے اکل ورت سوچ سمجھ دھن کمان لئی شریرک شکتی خرچ کردہ ہے دھرم لئی نہیں اے سواستے اے یوگ دھن دے چھ اگے وددہ جارہے ہے دھرم دے چھ پچھڑ دا جارہے ہے پچھڑ دا جارہے ہے سج جگ دے چھ سب تو سینہ اسنو کہیں دے سن جس دے کل دھرم ہے کل جگ دے سب تو سینہ اسنو کہیں دے دے دکل دھان ہے گرنانک کہیں دے نہیں وہ سب تو سینہ نہیں ہو سکتا مَایَا تَعْرِ اَتْ اَنَّا بَوْلَا اوکھے نہ ہونا میں نے یہ نہیں پتا تُسی بول برداشت کروگے کہیں دے نہیں اتنا مصروف ہے اتنا مصروف ہے دھرم لئی پرماتمہ لئی تو دکل سمائی کوئی نیتو سینہ کس طرح ہو سکتا ہے اتْ اَنَّا بَوْلَا سچ ویکھ نہیں سکتا سچ سون نہیں سکتا ستم سمجھن دی اکل کتھے بہت کتھے بد قسمت یہ سماج دے مکھی راجنیتی دے مکھی اس طرح دے لوگ نے ساری دنیا اے ہی کارنے دھرم پچھڑ دا جارے سارے یورپ دچ چرچتے اجڑ گئے نے بند پہنے ٹالے لگ گئے نے دیوہ بطی بھی نہیں ہوں بیشتر مندر بھارت دچ اجڑ گئے نے بیشتر گردوارے بے رون اگنے کچھ بھی نہیں ہے پامے کالیفورنیا امریکہ میں گردوارے دیکھ کے دنگ رہے ہیں دس دس ہزار بندہ ایک کوئی حالچ بیٹھ سکتا ہے اتنے بڑے ہار بہت بڑے پاورکنگ لارڈ پانچ پانچ ہزار کاراں کھڑیاں ہو سکتے ہیں سنگراند والے دس دن دس پندرہ بندے ہیں دن مہینہ بھر خالی کوئی ایک بندہ مطحہ ٹیکن بھی نہیں آمدھا اور اے ہی حالت بھارت دیئے ہیں جے کو ست کرے سو جھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدنامی کل کے لکھن اے ایک کل جگدے لکشن مہاراج کے دینے سواستے کل جگدے کوئی سورج نہیں بدل گیا چندرمہ نہیں بدل گیا زمین نہیں بدل گیا آسمان نہیں بدلیا ساگر نہیں بدلیا ہوا نہیں بدلی کچھ بھی نہیں بدلیا صرف منوکدی سوچ نہیں بدل گیا صرف منوکدی وچار بدل گیا صرف منوکدی طرز زندگی بدل گیا صرف منوکدی جیوندہ ڈھانگ بدل گیا پہلے بھولا ہندہ سے ہن چلاک ہے بس انہی گل چلاک ہے بھولے منوک دی پہچان اندروں باروں ایک چلاک منوک دی پہچان باروں کچھ اور اندروں کچھ اور جن منہور مکہور سے کانڈے کچے آ جتنا چلاک اس صدیدہ منوک ہے اس یگدہ منوک پرانے نہیں سن اتنی میرز کر دیں اس زمانے دی ملک جیسے جیسے پچھے جاؤ گے ست جگتے بلکل بھولا بچے دی طرح سے جیسے بچہ بھولا ہے معصوم بچے نو کہہ دے انہو بار جڑا ملن آئے جاؤ اس نو کہہ دے میں کاردیچ نہیں آجے پتہ اس نو اس طرح کہہ دے ہوئے تی بچہ جا کے یہی آکھ دے باپو نے آکھ ہے باپو گھر کوئی نہیں جاؤ تسی انہوں گل بنانے ہی تھوڑی ہوں پولا ہے اندروں باروں ایک ہے دھن گرو گوبین سنگھ جی مہاراج اعلانیاں کہیں دے میں اس نو منوکھی منن نو تیار نہیں جیدی زبان پہ کچھ اور ہے جیدی دل دچ کچھ اور ہے میں چلاک منوکھ نو منوکھی نہیں مند گرو گوبین سنگھ جی ہموں نرد باید شوت سخنور نشک میں دگر دردہانے دگر منوکتے ہو ہے جو دل دچ ہے وہی زبان تھے جو زبان تھے وہی دل دچ ہے بابا فرید کہنے جن منہ اور مکھ اور سے کانڈے کچھے تھے کچھے نہیں کچھ بھی نہیں جھڑ جھڑ پیندے کچھے بھی رہی جنہ کارنا آئی خیر مختصر میں ارز کرا ساہیو کنگ نے جپو تا ایک کو ناما اوار نرافل کاما ست جگدیج پوجہ پاڑ سے ہون یگ سن تیرتان دا اشنان اٹھار تیرتان دا بھرمن سلو گتی نال اے سلسلہ چل دا سی دھرم دا لوگ کانکو لوقت سی کونکہ لوڑا اتنیا نہیں سن اتنی مسروفیت نہیں سی سما خرچ کر دے سن دھرم دیچ سہجے سہجے مسروفیت بدلی منوکدی بدلی لوڑاں بدلیاں کل جگ تک آندیاں آندیاں منوکدیاں لوڑاں بہت بدلیاں مسروفیت بھی بدلی دھنگر نانک دیو جی مہراج دیوانے ہی کہیں دیئے ست جگ ست تریتا جگی دوپر پوجہ چار تینوں جگ تینوں دھڑے کلکے وال نام ادھار کوئی لوڑنی اٹھاڑ تیرثان دیرہ منا کرنندی کوئی لوڑنی پورن ماشی دے ورط رکھنندی تینتیس کروڑ دیو تیاندی چکرانچ پیانندی کوئی لوڑنی دھونے تپانندی جالدھارا کرنندی ورط رکھنندی کوئی لوڑنی لمبے چوڑے اڈمبر کرنندی حوان کرنندی یاگ کرنندی کل کے وال نام ادھار تھوڑا جیاں سمی دا دسمند جے چوی گھنٹے دا دن راہ تیتے دا دسمہ حصہ صرف دسمہ حصہ اینجی کہلو کوئی دھائی گھنٹے دے کریں یہ دھائی گھنٹے تو چوی گھنٹیاں پرماتمہ واسطے کر دے دھائی گھنٹے جی دیچ اینجی کہلے یہ تو دو گھنٹے سویرے کر لے ڈیڑھ گھنٹا سویرے کر لے کھنٹا دا گھنٹا شامنو کر لے اس طرح کر لے تیہوں چوی گھنٹیاں جیڑا ڈائی گھنٹے بھی دھرم واسطے نہیں خرچ کر سکدا پرماتمہ واسطے نہیں کر سکدا تو سمہ کڑھنے دیچ تی بڑا شوم ہویا یہ دھرم دیچ پچڑ جائے گا بلکل پچڑ جائے گا سمہ نہ کر دیئے دھن کمانا سمہ مانگ دائے دھن کمانا اکل مانگ دائے دھن کمانا شریرک شکتی مانگ دائے تی دھرم ایویں مل جائے گا یہ بھی سمہ مانگ دائے پھر اکھ میں ہور بھی ارچ کر دیا کل دور آئی سی دھن تی چلو پیو دا پتر نو مل جائے گا پتر دا پترے نو مل جائے گا دادے دا پترے نو مل جائے گا پتی دا پتنی نو مل جائے گا پتنی دا پتی نو مل جائے گا اور اسی طریقے دن الچاچے تایاں دا بھتیجے نہ مل جائے گا مطر دا مطر نہ مل جائے گا دھرم خود کمانا پیندہ نہیں مل دا سنسار دچ کچھ چیزاں ریڈی میڈ بھی مل جانگی ہیں بڑا بڑایا مکان مل جائے گا بڑا بڑایا بوجن ہوتلا تو مل جائے گا سلسلائی کپڑے مل جانگے بہت کچھ بڑا بڑایا مل جائے گا ریڈی میڈ جپیا جپایا نام نہیں مل جائے گا خود جپنا پیندہ اپنا ہتھی اپنا آپے ہی کاج سواریے تو سما دھرم واسطے نہیں ساری دنیا جی کٹ گیا دھرم ہوندہ سی کوئی چوک دے چھ بیٹھا سی جو تیاں گند دیں آیاں بھی اپنا من تے لوگان دا من ربنال گندہ سی چمار تے ہون ہر شہر دے چھ ملنگے پر رو داز کتے کپڑیا نو رنگ دیاں رنگ دیاں اپنا من رنگنا تے دوجیاں دا من رنگنا رانگن رانگوں سیون سیون رام نام بین گھرینا جیون اس طرح دا رنگ رتڑا نام دے ہویا سی کسے اوقت آج کتے ایسا نمازی بابا فرید جو نماز تو فدہ ہوئے کروان ہوئے تے سجدہ کرے تو ایک کوئی دفعہ سجدہ کیتا ہے جڑ دے باب فرید دیاں یہ گاتھامان ہے خلیفے چیلے آکے اٹھان دے سن بے اٹھو سجدہ کیتا ہے کھڑے ہو نماز پوری کرو فرید کہنے دے سن بے سجدے چانتو سجدے چیرین دو جب جھوک گیا سیرتے پھر ان چکنہ کی اس طرح دا نمازی ایسا نماز پڑھنے والا اک کو دفعہ سجدہ کرے خدا نال جڑ جائے رب نال جڑ جائے نمازی تے ساری دنیا جو موجود نے باب فرید جیسا کی تھے خیر اے سباوک ستے شدگل آئی ہے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بولانو ادھار بنا کے جپو تا ایکو ناما اور میرا فل کاما اس جپدیاں دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے پنج سٹیجاں بیان کی تھی ہیں دارمخند گیانخند سرمخند کرمخند تے سچخند این کھیڑا میں تھوڑے سامنے کرن لگا سی پر کراں کی اے کڑی تیز چل دیئے میں پچھڑ جانا کوشش میں کرنا ہے دے نال چلا اے اگے لنگ جان دیئے میں پچھڑ جانا پچھے رہ جانا پھر بھی تھوڑے جیاں دو تین نکتے تھوڑے سامنے میں رکھا تے باقی سارا کھلا سا کل اگر منوکھ نام نہیں جب سکیا یا نام دی پرابتی نہیں ہوئی یہ دچ منوکھ دو جے تیجے کسی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکدا کہن دنے پرستی تھی انکول ناؤوے باروں دھانا نہیں ملدا پرستی تھی انکول ناؤوے فسل چنگی نہیں ہوندی پچھلے سال کشمیر دیچ میں نو ایک سنگ بارہ مولا دیچ زارو زار روندہ ملے کہنے لگا باغ تے سیوان دا باغ لکھان روپے خرچ کی تے سن سال بر محنت اتنی لیبر لاہی کھا دپائی پانی ہی دیتا ہے پتے سکے کٹن واسطے اتنے ملازم رکھے سال بر خرچ کی تے گڑا پہ گیا سارے سیو خراب ہو گئے میں تھی تباہ ہو گیا سال بر دی میند چلی گئی لکھان روپے دی فسل بروا دو گئے انہوں کینے پرستی تھی انکول ناؤوے تاننے مل دا پرستی تھی انکول ناؤوے پدارت نہیں مل دے پرستی تھی انکول ناؤوے من بھاؤن دے سنبند نہیں جڑ دے یا من بھاؤن دی جگہ نہیں مل دے من ستتی ٹھیک ناؤوے پرماعتما نہیں مل دا من ستتی ٹھیک ناؤوے ایشور نہیں مل دا پرستی تھی ان دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جڑے بندے کہنے گہ نہیں جی نام جاپنا ماں کے ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے واتاوان ٹھیک ہو جائے سڑی پرستی تھی ٹھیک ہو جائے پرستی تھی افتاران دی بھی ٹھیک نہیں سی پر احلاد دی تھی بلکل ٹھیک نہیں ہے پیو ویری ہے تو سیاں پر نازا لگاؤ پانچ سال دا بچہ ہوئے تی پیو جان دا ویری ہوئے تی انہیں جیل دے چھ بھی بند کیتا ہوئے تی بکھا پیاسا بھی رکھے آئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے باہر دا بیرونی محول تھی ٹھیک نہیں ہے پر جیل دی تنگ تاری کوٹھڑی دیچ او سواس سواس نام جب دا ہے نام جپن دیچ باہر دی دنیا موسم منوک کوئی بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا میں پھر ارز کراں پرستی تھی درودی بھی ٹھیک نہیں سی مطرے ہی مانے پتہ دی گودی چھ بیٹھے آنے چک کے پرے مارے جیتھے گودی چھ بیٹھنا ہے تو تم میری کوک تو جنم لینا سی تو آئندہ نہیں بیٹھنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس دی منستی تھی اتنی چنگی ہے اور نام جب کے پرماتمہ دی گودی جا بیٹھے درو بھگت بن گیا ہے پانچ برک کو انات دھو برارک ہر سمرت امر اٹارے بڑی اچھی اٹاری اسنو نصیب ہو گئی ہے منستی تھی ٹھیک ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی ٹھیک نہیں سی بابر نے جیل دیچ پا دیتا ہے سارے بیدی سیمت نہیں سن کہندے سنے سدائی ہے تھی وقت دی حکومت نے جیل دیچ پایا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی رام دیوی ٹھیک نہیں چودہ سال دا بنباس تھوڑی گرنانک دیتا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں سی جیل دیچ جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے فرزن جیل دیچ جمیا ہے کنسدی جیل دیچ جنم دیتا ہے دیوکی نے پالدی پہیے جسو دا پتا اصلی ہے باس دیو نکلی بڑنے ہویا ہے نند بابا راج گھرانے دا اے لڑکا وڈا اوکے گوہاں چرند ہے گوالیاں چپل دا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے منشتی تھی اتنی چنگی ہے ہردے دی گیرائی چو گیتا دے بول نکل دین ہے ایسے گیت جو سدھے پرماتما نال جوڑن عیشور نال جوڑن پرستی تھی کبیر دیوی ٹھیک نہیں ہے کبیر دی ماں جو کچھ کبیر بارے کہن دیئے کبیر نے چھپایا نہیں اور شبد دیوچ اپنی ماں دی حالت درج کیتی ہے میری ماں میں نوکی کہن دیئے ماں ایک دن محل لے دیا جنانیاں نوکٹھا کر کےنا کبیر بارے دس دی پر یہ تنگ آکے دکھی ہو کے ایک دوے مندر ایک دوے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ایک دو سادو گھر دیچ جڑے ہی رہندے سدسنگ چل دے ہی رہندے ایک دو رستے چھ پچھ دے رہندے کبیر دا گھر کے تھے گھر کے تھے کندر میں تنگ آگئیاں دو آنو رکھ ست کر دیا چار آ جان دے چار آنو رکھ ست کر دیا چھ آ جان دے ہر وقت گھر دیچ بیڑ بڑی رہندے ایک دوے مندر ایک دو تے ہر وقت گھر دیچ رہندے بڑی رہندے ایک دوے باٹ رستے چھ آ جان دے پچھ دے رہندے کبیر کتھے رہندے اسی کبیر دوں نو جاکے ملنا ہے کبیر کل رہنا ہے ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ رات پہ جان دیئے ہن گھر دے گھنے چھنے بسترے تے چار پائیاں اے بسترے اے چار پائیاں اے سوندہ تھا انہاں نو دے دیندے سانو کھن دے پنجے سو کے ایراد کٹو موڈ پلوش کمر بند پو تھی ہم کو چابن ان کو روٹی بڑے چاو نال میں تے لوئی کاردے واسے بھوجن بنا دیا کارواستے اور اپنے بچیاں واسے پوتریاں واسے میں بنا دیا رات پہ جان دیئے سارا بھوجن سادوہاں نو کھلا دیندہ اور رات نو کمیں بنایئے کندہ کوئی نہیں چھولے چپ کے رات کٹلو چنے کھا لو یہ ماں کہہ رہی ہے مونڈ پلوش کمر بند پو تھی یہ جو وڑیاں وڑیاں پو تھی لے کے آ جان دینے رابدیاں گلن کر دینے سارا بھوجن چکے انہاں نو کھلا دیندہ تمہنے رات نو اچنچے کسنا بنایئے بچیاں نو کسنا کھلائیئے اکندہ کوئی نہیں بجے چنے کھا لو رات کٹلو کوئی گلنے سانت آئے نے بغت آئے نے مونڈیاں مونڈیاں ہوئے ایک اے مونڈیاں بھوڑت کی ٹھیک اے سادھو مونڈے اے میرا مونڈا اے ایک ہوگئے نے میرا گھاڑ ڈوب کے رہنگے تباہ کر کے رہنگے ایک دن ایسا ہویا بھیڑ بڑی ہوگئی سانت بہت آگئے اتنا راشن پانے ہی کاردچ نہیں سی سوٹ کتیا سی ست رنگا لوئی نے تے کبیر دی ماں نے اوڈیاں بنانیاں سن چدنا تے خیس تے شیوراتری تے بڑے بکنے سن چنگا لاب ہونا سی کبیر نے دیکھیا اور انہیں سانت آگئے اتنا راشن پانے ہی کوئی نہیں اتنا دانہ ہی کوئی نہیں ست رنگا سوٹی بیچ کے آگئے لے آیا راشن پانے ہی ساری رات لنگر چل دا رہا سنو دیرانی سنو جٹھانی اچھ رج ایک بھائیو کبیر دا شب دے سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہویا ست رنگا سوٹر اتنے مہنت نالا سی کتے آسی او دے خیس بناندہ سنو ہزاران دا لاب ہونا سی ویچ کے آگئے ساری رات لنگر چلائے ایتے جمدیں ہی مر جاندہ چنگا سی اے مونڈیاں کیوں نام ہوئے ماں کہندی ہے اندازہ لگاؤ کتنی دکھی ہوئی ہوئے گی سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہوئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے تھی ماں باپ کبیر دے کبیر نال سیمت نہیں ہے دوسرا برامنی سماج تھی وقت دی حکومت سیمت نہیں ہے سیمت نہیں سا کارن اس صاف دوہا نو انکار کردہ سی نا ہم ہندو نا مسلمان اللہ رام کے پند پران نالیگ اللہ کردہ سی کہندہ میرا سریر تھی پران اللہ دائے رام دائے پر میں ہندو مسلمان نہیں ہے کچھ ایسیاں گلہ کچھ ایسیاں ویچاراں نو سنان لگ پیا جنو تنگ دل نہیں سن سک دے سا اے دیتے چوری دے الزام لگے یاری دے الزام لگے سکندر لودی نے جیل دیچ بھی پایا پھر انو سزائے موت سنائی تھی سزائے موت کس طرح میں پھر ارز کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے ہاتھی نو شراب پلائی تی اوپر بٹھایا مہاوت بھئی ہاتھی دے پیرا تھا لے سنو کچھل دے انو بن کے ہاتھی دے اگوں سٹ دیتا گیا اور کبیر اب کہندنے کنچر پوٹ لے لے نمس کارے بوجی کازی نے اندھی آرے اس ہاتھی نے سونڈ نال کبیر نو چک لیا تی متھا ٹیکیا اور پھر زمین تے رکھ کے پھر متھا ٹیک ہے کبیر کہندنے ہاتھی نو تے سمجھ آ گئی اس اندھی نو سمجھ نہیں آئی کبیر کہندنے سناتنی رشی منی ایسا من دینے گو تے ہاتھی یہ منوکھ دے بہت نیڑے نے یہ زیادہ سمجھ دینے سوچ دینے دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینے ممتاوینہ دے اندر بڑھئے سارا بود جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے سارا ہندو جگت گو دی پوجا کر دا ہے کسے وقت پھر نہیں کھیڑا کرنا کہ منوکھ دے نیڑے نے ایک اندھر منوکھ تے پشو دی آخری کڑیے مرنگے منوکھ بننگے یہ باقی سب لنگ آئے نے یہ دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینے جنگل دے جد مہاتمہ بود تپسیہ کر دے سن ایک ہاتھی انہاں دی سیوہ کر دا سی کرمنڈل چو کل نرنجنا ندی دے چو پانی پارکے لیندہ سی اگوں رکھ دا سی رات نو جد دھیان سادنہ دچ مہاتمہ بود لیند رہن دے سن چاروں پاسے گھوم کے پیرا دیندہ سی کوئی جنگلی جانوری نہ تے حملہ نہ کر دے اچھے اچھے درختان تو پھل توڑ کے لینے ایک دن نو اس طرح دی سیوہ کر دا سی جس دن سادنہ دچ سفلتا ملی تے مہاتمہ بود اس جنگل نو چھڑ کے جان لگے تڑپ تڑپ کے ساتھی نے پران دے دیتے تڑپ تڑپ کے سارا بود جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے میں نے بابا سندر سنگھ دے شردہ لوں نے گلدہ سی سی ادھو میں نہیں مندہ سی سنچ والی دچ جد انہ نے شریردہ چلانہ کیتا علی بیگ والے بابا سندر سنگھ گجرات دیاں ساریاں سنگ تھا جان دیاں گجرات جڑا پنجاب دچ رہے گیا پاکستان دچ انہوں دی ارثی جیسے ڈیرے چھو نکلی تے سٹھ گووہاں سند ڈیرے دچ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں اسے وقت ادھروں ارثی نکلی ادھروں سٹھ گووہاں نے پران دے دیتے کانپور دیش یا اندہور دیش جد میں نے شردہ لوں سناندے سن میری تھوڑیاں ترک بدھی سی میں مندہ نہیں سی میں کیا اس طرح ہے گووہاں نے کچھ غلط چیز کھا لی ہونے ہیں کچھ چارے دچ گھا پٹا غلط پا دیتا گیا ہوئے گا سٹھ دیاں ہی سٹھ پر جیڑے شردہ لوں سن تے تھوڑے سینے سن کہنے کے گینی جی تھوڑی ترک بدھی کر کے تسی مندہ نہیں پہے ورنہ حقیقت ہے وہ چشم دید گوہاں سن بزرگ پر ترک بدھی ہون کر کے مندہ مندہ سی پچھلو ایک گوو دو گوو دس بھی گووہاں سٹھ دیاں سٹھ گووہاں نے پران دے دیتے تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں تین چار سال پہلے ایک گھٹنا گھٹی تو پھر میرا من من گیا نہیں بابا سندر سنگھ دی دیرے چھے یہ جو کچھ ہویا ٹھیک ہویا تمل ناد دے ایک سند شاید آپ نے نام سنے آوے کرشنا مورتی اس شام دے سمیں کتھا کر دیوں دے سن ہفتے دیچ تین دن تمل بھاشاچ بول دے سن چار دن انگلیش دیچ شروتیاں دیچ تمل لوگ تے ہون دے سن بدے شیوی بہت سارے ہون دے سن انہاں دی کتھا سنن لے ایک گھو آؤں دی انہاں دی سی پانی منٹ پہلے پہنچ جان دی سی گھو ڈیرے دے اندر تے نہیں داخلوں دی سی کھلے لان دے چو کتھا کر دے سن شام دے سمیں باہر کھڑی ہو کے ایک دن گھو اندر آ گئی تے سیوا دار جڑے سن کڈن لگے کرشنا مورتی کہن لگے نہیں اے نو ناں کڑو اے ساڑی پکا سر ہوتا ہے تسی روز نہیں آؤں دے پھڑے چو کئی ناغہ پان دے اے ناغہ نہیں پان دی اس دا سنبن میرے اکشرا نال نہیں ہے باونا نال میرے بولن تو جو وائیبریشن بڑھ دیئے جو ترنگاں بڑھ دیئے اس طرح پر باوط ہوں دی میرے بولن دے ارث نہیں سمجھ دی پر میرے بولن تو جو ترنگاں بڑھ دیئے نو اس طرح پر باوط ہوں دی اے ناغہ نہیں پان دی اسنو ناں کڑو اندر آن لگ پی حقیقت اور مدراشت جد میں سنے گینی مکھن سنگ مینو رو رو کے سنان حیرانگی ہوئی مینو پھر تن ساڑے تن سال پہلے چلانہ کرگے کرشنا مورتی جیسے ارثی انہ دی ڈیرے دے گیٹ تو بار نکلی اُتھے اس گوو نے تڑپ تڑپ کے پران دے دیتے اُتھے حیرانگی ہوئی مینو اتنا سنے اتنا پیار آج پاٹ کرنے ایک پنگتھی آئی ڈھنگرو انگ دیو جی مہرائی دی محلہ دو جا جس پیارے سیونے او تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار نانک تانکے پاچھے جی منہ جس نل سنے ہے اُس تو پہلے ہی مر جانا چاہید ہے اُس دے اگو ہی مر جانا چاہید ہے پاہی دھنگرو انگ دیو جی مار جس دن جوتی جوت سمائے نا گرنانک دیو جی مہرائی ایک الوکھری چدر چکی گئی پھولے ہی نکلیا کچھ نہیں ملیا اُس دن اِس سلوک اچارن کیتا ہے گرنانک دیو جی نے جس پیارے سیونے او تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار تانکے پاچھے جی منہ اِس گو نے اُتھے پران دیتے ہیں گو تے ہاتھی منک دے بہت نیڑے نے بہت نیڑے نے سارا بہت جگت گو جو ہے ہاتھی دی پوجا کر دے اندو جگت گو دی پوجا کر دے پوجا کرن تو مراد اے ہے انہوں منک سمجھو پشو نہ سمجھو کدھری دا بہت کرن لگتو اُدھی مہانتا ودھان واسطے ایسا کیتا گیا ہے یہ منک دینے دے دکھ سک جو ہے زیادہ محسوس کر دی مانسک تل تے کافی وکست ہو گئی ہے اگے اُٹھ گئی ہے تو خیر میں ارض کرا پرستی تھی ماتما بدھی بھی ٹھیک نہیں سی پرستی تھی رام دی ٹھیک نہیں ہے کرشن دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی قبیر دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گر نانک دی بھی ٹھیک نہیں دھرود دی بھی ٹھیک نہیں پرستی تھی گروہ ورجند دیو جی دی بھی ٹھیک نہیں ہے جیل دیچ نے تطی تاویی تے نہیں کوئی پرستی تھی تھی ٹھیک نہیں ہے پریتی چند وےری ہے دو دفعہ گھار گھاٹ لٹو بیٹھا سمپتی میں کروں پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گروہ ہرگوین صاحب جی مہاراج دی بھی ٹھیک نہیں ہے وقت دی حکومت میری گوالیر دے کے لئے دیچ بند کی تھے لمبا چوڑائی تے آسفن میں تھوڑے سامنے کی رہاں کسے بھی بھگت دی حسطری پڑھ لو پرستی تھی محمد صاحب دی ٹھیک نہیں سی بدر دی لڑائی دیچ بدر دے میدان دیچ پتھر دے نال آب دے اگلے دند ٹوٹ دے سن دو میں جوان شریر ہوئے تی زور دے پتھر نال یہ اگلہ دند ٹوٹے کتنی پیڑا ہون دی ایک جگہ غار دیچ پناہ لینے پیئے گلوکڑی مکڑی نے جالا بنا دیتا ویری لنگ کلے ہی باج رہ سن پچھے بہت لبا چوڑا لاؤ لشکر پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی ایسا دی بھی ٹھیک نہیں سی لیکن منستی تھی ایسی چنگی ہے ہر وقت رب نال جڑے یہ جڑے لوکی کہنے پرستی تھی ذرا ٹھیک ہو جائے سڑا محول ٹھیک ہو جائے امرت شک لاؤں گے امرت ویلے اٹھاں گے نام جپ آنگے میرا یہ کہنا ہوں دہ سڑا تسی قدی نام نہیں جپو گے کیونکہ پرستی تھی قطعی پورن ہوں دی کہ سیدھی بھی ٹھیک نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ تھی سمجھ سے آ رہی messages لہران تو بینا ساگر نہیں ہوں دا سمجھ سے آنگا تو بینا زندگی نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ سمجھ سے ہتے رئے گی شرینک نہ ہوئی تو کوئی پروارک ہوگے گی پروارک نہ ہوئی تو کوئی آرتک ہوگے گی آرتک نہ ہوئی تو کوئی راج نہیں تک ہوئے گی کچھ نہ کچھ ہوئے گا لہران تو بینا ساغر نہیں ہوندہ سمسیاں وہاں تو بینا زندگی نہیں ہوندی کوئی نہ کوئی سمسیاں رہے گی سمسیاں ختم ہو جانا پھر اسی نام جب آنگے کہتا ہی نہیں ایسا منوک نہیں جب سکتا یہ تھی سیانے منوک بیڑی ٹھیل دین دینے تھی چل دیوئی بیڑی اپنے آپ لہرانوں کٹ دیوئی پار ہو جاندی گے سیانے منوک نام جپن لگ پہن دینے اپنے آپ سمسیاں وہاں حل ہو جاندی سمسیاں وہاں راستہ دے دین دینے مارک دے دین دینے تو میں ارز کرنا اگر کوئی منوک نام نہیں جب سکیا پرستی تھی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا پھر میرا واتا ورن ٹھیک نہیں سی واتا ورن تے کسے سنت دہ ٹھیک نہیں سی کسے بھی بھگت دہ ٹھیک نہیں سی میں کل ارز گیتی سی پرستی تھی میراں دی ٹھیک نہیں سی جنگلان دیج بھٹک دی رہی اور اس تھی چولا ہوئے تھی جوان شریر ہوئے تھی کلی جنگلان دیج بھٹکنا ایک سیاں نے لکھاری نے میرے تھی پرشن کیتا سی ایک کلی اس تھی کس طرح بے خوف تے بے داغ جنگل دیج بھٹک دی رہی میں کہا بھگتی بھاونا کر کے اس دے چہرے دی بناوٹ ایسی سی دوش تو دوش منکھ گیا اندر سی انہوں مان دیس دی سی نام دارس ایسا کر دیں دے چہرے دی حالت کر دیں دے جد انتشکرن پامن ہو جائے روم روم پویتر ہو جائے اس دے سامنے میلے تو میلہ منکھ بھی آوے گا پرباوت ہوئے گا یہ حقیقت ہے پرستی تھی تھی ٹھیک نہیں سی اس تھی لیکن منستی تھی ایسی ٹھیک ہے وہ بکھے رہ کے بھی رکھاں تلے رات کٹ کے بھی ربنال جڑی ہوئی ہے لوکی بھرے پیٹ بھی نام نہیں جب دے لوکی گاردیچ بھی نہیں جب دے کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بھی سمادھی لین ہے کوئی پھلنا دی سیجتے بھی تڑپ دا پھے پرستی تھی دی گل نہیں ہے منستی تھی دی گل منستی تھی ٹھیک ناوے تے نام جپنا اوکھ ہے کھیڑ ساری منستی تھی دی ہے یہ سنگت یہ کثہ یہ کیرتن یہ بانی دا پاٹ منستی تھی نو ٹھیک کرنے تے کس دی ٹھیک ہو گئی ہے جو جپن لگ پہ ٹھیک ہے بس بھار دا محول تے اس طرح رہے گا کچھ نہ کچھ سمسیہ تے رہے گی ہر ایک دی ہے جتنی سا تسیتھے بیٹھے ہو کوئی منوک داوے نال نہیں کہہ سکدہ کتھا ہی نہیں کہہ سکدہ تمہیں مندہ بھی نہیں ہوندہ بھی کسی دی کوئی سمسیہ نہیں ہے ہر ایک دی ہے ہر ایک دی اپنے اپنے دکھنے ہر ایک دی اپنے اپنے بیپتہ ہر ایک دی اپنے اپنے کوئی کمزوری ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ سمسیہ تے ہیں یہ جیون بھر رینگیاں ایک لہر مٹے گی دو جی دو جی لہر مٹے گی تی جی ساگر لہران تو بینا نہیں ہوندہ سمسیہ تو بینا زندگی نہیں ہوندی نہیں ہوندی کوئی نام نہیں جب سکے پرستیتی دی گل نہیں ہے منستیتی دی گل ہے سنگت روز اس واسطے کرنی ہے منستیتی ٹھیک ہوئے تی سنگت دا پھل کسنوں مل گیا ہے سنگت کیتی ہوئی کس دی سفل ہو گئی جو عمرت ویلے اٹھ کے جپن لگ پہ ہے انہیں سنگت تو سکشہ لے لئے جیڑا اجے تک بھی نہیں جپدہ پہا گردوارے آن دا جی پھل کوئی نہیں ملے ہونا اے میں ارز کر دیں ٹھیک ہے آرہے ہیں چنگی گل ہے کتھا کرتن سن رہے ہیں چنگی گل ہے پر اجے اس سیوا دا اجے اس دان پن دا اجے اس گردوارے آن دا اجے کتھا کرتن سنن دا انہوں پھل نہیں ملے اے دا پھل اتنے نام جپنا تی نام جپنا دا پھل اتنے پرماتما ہو جانا ایشور ورگئی ہو جانا اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی اس منستی تھی نو پھر کمیں ٹھیک کریے یہ یکتیاں گرنانک نے دسیاں نے میں کوشش کرانگا کل ایک ہور حاضری بھرنی ہے تی پرسوں سوے دی حاضری بھر کے تھا تھو دا سنے چھوٹیاں لینی ہے میں دو تن دنہ لئی ادھے پر جانا ہے تی اس تن بعد ہور کافی پرامنے جتے جتے دا سنے سیوا کرنی ہے اے ہی دو حاضریاں ہور بھرنیاں نے دنگرنانک دیو جی مہاراج بکشش کرن رحمد کرن بھامے پنج پڑاؤ سن بیان کرنے تے میرے لئی اوکھے ہونگے لیکن جتنا بھی کچھ ہو سکیا میں تھوڑے سامنے خلاصہ کرانگا اور انہ لئی لابکاری ہوئے گا جو جپ دین جو یہ ابیاس کر دین ابیاس دا دھنگ تے سدگرنے سانو دست دیتا ہے رسنا نام جپو تب مت یہ انبید امرت پاو زبان نل جپنا ہے آواز کر کے جپنا ہے واہ گرو دی دھن ایک ایسی لہر بنا دیئے جڑیاں ماریاں لہران منلل ٹکرا سک دیا نے اس دھنی کر کے نہیں ٹکنا دیا تو سہب کنین دھیان نو دھن دے نال جوڑنا ہے رامکلی ملہ پہلا دھن میں دھیان دھیان میں جانے گرمک اکتھ کہانے کدھی کدھی جو بانی جپن دا نام جپن دا رس آ جاند ہے اسی جڑے نہیں ہوندے ذرا دھیان نیڑے چلا گیا ہوندے اگر جڑ جائے تو منکھ ٹٹے گا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے سنسار دیچ جو کچھ مل دا ہے بچھڑ دا ہے کچھ بھی ملے دھن ملے ہے بچھڑے گا پروار ملے ہے بچھوڑا ہوئے گا پتر ملے نے پتر ملے نے سنبندی ملے نے پتی ملے یا پتنی ملے ایک دن ایک کر کے سمبند ٹٹن گئے سنسار دیچ جو کچھ بھی مل دا ہے بچھڑ دا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مل کے نہ بچھڑے لیکن نرنکار جد ملدہ ہے تو بچھڑ دا نہیں ملیا ہوئے نہ بچھڑے جے ملیا ہوئے یہ جی کدھی رس آ جاندہ ہے نام جپن دا بانی پڑن دا یہ رس جڑن کر کے نہیں آیا دھیان ذرا نیڑے چلا گیا من ذرا نیڑے چلا گیا ہمالیا پر بدھے نیڑے چلے جائیے تو تھنڈیاں ہم آمہ سواگت کر دیا کسے چمند چلے جائیے پھولناں بھرے بغیچے دچ تو بھاویا جے بغیچے دے اندر پرویش نہیں کیتا پر دوروں مہک سوگندی تھنڈک سواگت کر دیئے اسی طرح دھیان جپنیاں جپنیاں زرا نیڑے چلا جائے تو کچھ راست بن جانتا ہے کچھ اند بن جانتا ہے وہ جڑن دا اند نہیں ہے نیڑے ہوند ہے جڑ گیا تو پھر ٹوٹے گئی نہیں دنیاں دی کوئی طاقت اس نے توڑ نہیں سکے گئے وہ دے شریر دے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے ہوئے وہ دے صورت دے ٹکڑے نہیں کر سکے وہ جڑے آ رہے گا ملے آ ہوئے نہ بچھڑے یہ باقی ویچارہ کل آپ جد سامنے ایتھے سماپتی ہو لیٹنا کریے پھر ٹکڑے کی پھل چک دی شما وہاں آئے گروہ جی کا خال سے خلصہ گارن دا ساغل گارن دا ساغل